سلطنت عثمانیہ کے تمام سلطانوں کی داستان سلجوکیوں کو ارترل اور اس کے قبیلے کی صورت میں بہترین پرخلوص اور مضبوط حلیف مل چکا تھا سلجوک سلطنت اور قائی قبیلے کے مشتر کا دشمن رومی تھے موریخ کرمانی کے مطابق ارترل کو جو جاگیر عطا کی گئی وہ جگہ تو مالج اور ارمناک کے پہاڑوں کے درمیان واقع تھی جہاں ارترل اپنے چار سو گھرانوں کے ساتھ آباد ہوا اس زمانے میں ایشیا کوچک میں بعض تنظیمیں ایعی اسلام اور جذبہ جہاد کو اجاگر کرنے کا کام کر رہی تھی اگرچہ یہ تنظیمیں بہت زیادہ منظم نہیں تھی مگر عوام پر ان کے اثرات بہت گہرے تھے یہیں ایک تنظیم غزات کے نام سے مشہور تھی یہ واضح نہیں کہ اس کی تشکیل کب ہوئی لیکن بازنتینی علاقوں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے علاقوں اور بستیوں پر مشتمل مسلمان آبادی اکثر بازنتینیوں کی زد پر رہتی تھی ان بستیوں میں مسلمانوں کو چوری اور ڈاکے اور آئے دن غیر مسلموں کے حملوں کا سامنا رہتا تھا اس لیے مقامی مسلمان سرکاری پولیس یا افواج کے رحموں کا رم پر رہنے کے بجائے خود ہی اپنی حفاظت کا فیصلہ کیا اور اسی وجہ سے دفاع کے لیے اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کے سپاہی غازی کے نام سے جانے جاتے تھے یہ ایک مقصوص لباس پہنتے جس پر سفید ٹوپی لازمی ہوتی اسی طرح ایک اور تنظیم فتوحہ کے نام سے تھی جبکہ سب سے مشہور تنظیم الاخیہ تھی جس میں سب سے زیادہ مزدور کاریگر اور کسان شامل تھے اس کی شاخیں بستی بستی میں تھیں اور ہر شاخ کا ایک نگران ہوتا جس کو اخی کہا جاتا ان تنظیموں کے اہم ترین اہداف تھے جس میں نوجوانوں کو امور حرب و ضرب میں تربیت دینا ان کی دینی رہنمائی کرنا لوگوں کو انصاف دلانا ظلم و ستم سے بچانا چوروں اور رہزنوں کی بے کنی کرنا اور سب سے اہم نوجوانوں کو جہاد کے لیے تیار رکھنا اور ان تمام تنظیموں کی سرپرستی علماء، صوفیاء اور مشایخ کرتے ان کو حمد، حوصلہ اور جہاد فی سبل اللہ کی فضیلتیں سنا کر ترغیب دیتے رہتے ارترول کے ساتھ آئے جنگجو ترکمان رومیوں کے خلاف سلیوکی سلطنت کے حراول دستے کا کردار ادا کرنے لگے وہ اناتولیا کے بڑے شہروں میں آباد ان ترکوں سے کئی زیادہ فعال تھے جو عرب اور ایرانی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہو چکے تھے یہ ترکمان بہترین مجاہد تھے جہاد اور جنگ کے شہدائی تھے اناتولیا کے مشایخ اور درویش ان ترکمانوں کی دینی تربیت کی ذمہ داری انجام دینے لگے ان میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شیخ اور خانکہ سے وابستہ ہو گیا یہ مشایخ انہیں جہاد کے فضائل بھی بتاتے جس کی وجہ سے ان مجاہدین اسلام میں اسلام کی توسی کے لیے نئی زمینیں حاصل کرنے کا جذبہ عام ہو گیا ان مجاہد کی قوت کا دار و مدار گھر سواری پر تھا وہ تیز رفتاری سے سفر کرتے اور رات و رات دشمن پر ٹوٹ پڑتے وادیوں، دیہاتوں، قضبوں میں رہنے والے ان ترکوں کی زندگی بہت سادہ تھی ان کی حیات اجتماعی کا مرکز مسجد تھی جس کے تین زیلی ادارے، مکتب، ابتدائی تعلیم کی درسگاہ، مدرسہ متوسط درجات کی درسگاہ اور تکیہ یعنی خان کا تھے ان کی عام ہم نشینی کے مقام وہ چشمے یا ہوس تھے جن سے وہ وضو اور غسل کرتے تھے ارترال انتہائی بہادر، خوشیار اور عقل مند سردار تھا اس نے بڑی تیزی کے ساتھ کچھ ہی مدت میں قررہ حسار اور سوغوت پر یلغار کر کے انہیں سلیوکی عملداری میں شامل کر لیا نیز بیلیجک کے حاکم کو سر نگوں کر کے خراج کی ادائیگی پر مجبور کر دیا ان کارناموں پر سلطان علاودین نے اس کو سوغوت کا جاگیردار بنا دیا جہاں اناتولیا کی بازنتینی ریاستوں پر حملوں کا خطرہ رہتا تھا اس جاگیر کی وسط دو ہزار مربع کلومیٹر تھی جو اب بڑھ کر چار ہزار آٹھ سو مربع کلومیٹر ہو چکی تھی ارترال کے فتح کیے گئے ان علاقوں میں اب بھی سلیوکوں کے سکھیں استعمال کرتا ان کے بادشاہوں کے نام کا خدبہ پڑتے اور سلیوکی پایائے تخت کو سالانہ ٹیکس ادا کرتا اسی دوران حلاقو خان نے بغداد پر حملہ کر کے اباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا مسلمانوں پر بڑی بڑی آفتیں ٹوٹیں اور اسی سال ارترال کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے عثمان رکھا قدرت کا یہ عجب کرشمہ تھا کہ ایک طرف مسلمانوں کی سب سے بڑی اباسی خلافت کا خاتمہ ہوا تو اسی سال ایک ایسے بچے نے اس دنیا میں قدم رکھا جس نے مستقبل میں ایسی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے کئی سو سال دنیا پر حکم نانی کی منگول بغداد کو تحس نحس کرنے کے بعد آگے بڑھتے جا رہے تھے سلجوک سلطنت بھی محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی کہ ایسے میں خبر آئی کہ سلطان قیقوباد اول انتقال کر گئے سلطان کے انتقال کے بعد سلجوک سلطنت کمزور ہو گئی سلجوک سلطنت کا زوال شروع ہو گیا سلطنت میں بغاوت ہوئی جس کی وجہ سے کریمیاں ہاتھ سے نکل گیا تین سال کے اندر اندر حکومتی انتظامات ابتر ہو گئے فوج منتشر ریاست کمزور ہوتی چلی گئی اور پھر سرحدوں پر تاتاریوں کے حملے شروع ہو گئے جس کی وجہ سے سلجوک سلطنت سمٹی جا رہی تھی ادھر بازنتینی سرحدوں پر بیٹھا ارتر الاسلامی سرحدوں کو وسیع کرنے میں مصروف تھا اب ترکوں کے قبائل ہجرت کر کر کے اس کے علاقوں میں پہنچ رہے تھے کیونکہ اب بھی یہ منگولوں سے دور اور محفوظ تھا وقت گزرتا جا رہا تھا ارتر ال نے نہ صرف اپنے مفتوحہ علاقوں کی حفاظت کی بلکہ ان کو مزید وسیع بھی کیا صاحب نزہت الانزار کے مطابق ابتدائی زمانے میں ارترل اور اس کے قبیلے کو جاگیر ملی وہ قررہ حسار ذلا، افیون نزد قونیا اور بیلجک کے درمیان تھی اور اس علاقے کو سکوت جگ کہا جاتا تھا اسی علاقے میں ایک پہاڑ الانیج بھی ارترل کی جاگیر میں شامل تھا بعد میں ارترل نے زلا کوتائیہ فتح کیا اس کی جاگیر سلیوکوں کی نیابت میں تین زلوں کوتائیہ، بیلجک اور ایسکی شہر کے قضبات و دہی بوزویک جبکہ زلا ایسکی شہر کا شمالی حصہ اور زلے کی دو نہروں بورسک اور سکاریا کا درمیان کے علاقے اس کی جاگیر میں شامل ہو چکے تھے بیلجک کے گاؤں دہات ارترل غازی نے فتح کیے جبکہ عثمان خان غازی نے آگے جا کر اس کے شہر اور قلعے کو بھی فتح کر لیا ایسکی شہر مغربی موجودہ ترکی کا ایک شہر ہے جو ایک سنتی اور ریلوے جنگشن ہے کوتائیہ ایسکی شہر کے جنوب مغرب میں صوبائی دار الحکومت ہے جو گرم چشموں کے لیے مشہور ہے ارترل نے ان علاقوں میں بہترین امن و امان قائم کیا ہوا تھا انصاف کا نظام اتنا شاندار تھا کہ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے ڈاکٹر علی محمد محمد الصلابی اپنی کتاب دولت عثمانیہ میں لکھتے ہیں کہ ارترل نے اپنے چھوٹے بیٹے عثمان کو قررہ جاہسار کا قاضی مقرر کیا عثمان کے سامنے ایک مسلمان اور بازن تینی نصرانی کے جھگڑے کا مقدمہ آیا تو عثمان نے بازن تینی نصرانی کے حق میں فیصلہ دیا جس پر اس نصرانی نے حیران و پریشان ہو کر عثمان سے سوال کیا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف فیصلہ دیا میں تو تمہارے دین پر نہیں ہوں تم نے ایسا کیوں کیا جس پر عثمان نے نصرانی کو جواب دیا میں آپ کے حق میں کیسے فیصلہ نہ کروں جبکہ اللہ تعالیٰ نے جس کی ہم بندگی کرتے ہیں فرماتا ہے اور قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرت کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ انصاف سے کرو ارترل غازی جب تک زندہ رہا اس کا سلجوکوں سے محبت کا تعلق رہا ارترل غازی کے تین بیٹے تھے گندوز، ساوچی اور عثمان اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے چھوٹے بیٹے عثمان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا عثمان اپنے والد کی وسیعت پر عمل پیرا رہا اور بازنتینی سرحدوں کی جانب پیش قدمی جاری رکھی ارترل غازی نے کافی لمبی عمر پائی اور نوے سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گیا موسیقی